اسلام علیکم فرینڈ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں آج بن رہے ہیں ہمارے کچن میں چائنیز رائز جو کہ بہت ہی مزی کی ہے چائنیز رائز بہت ڈیفرنٹ طریقوں سے بنایا جاتے ہیں آج جو میں آپ سے ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت مزیدار ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجی میں نے کٹ کر لی ساری ان کو واش کر لیا چکن بولنیس لے لیا اس کو اچھے سے واش کر لیا ایک نارمل سائز کا میں نے پیاز لے لیا اس کو نارمل سا کلر دینے زیادہ گولڈن نہیں کرنا اور اس میں چکن فرائی کر رہی ہوں چکن تقریباً میں نے بان کے جلے لیا ہے اور یہ ویجی میں میں نے کیابیج، کیارٹ، کیپسکم لے لیا ہے جو میں نے بری کٹ کر لیا ہے یہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً اتنی ہی ویجی ہے اب ان سب کو فرائی کروں گی اچھے سے کوکو ہو رہی ہیں اور ایک سائیڈ پر میں نے ساسپین میں آئل ڈالا تین سے چار ایگ لے لیے ان کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور اب اس کی ایک اوملیٹ سا بنا لوں گی اس میں تھوڑا سا میں نے فوڈ کلر ڈال لیا اور تھوڑے تھوڑے سے سپائسیز ایڈ کی ہیں یہ ریسیپی بہت مزے کیا آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ایک سائیڈ پر ہماری ویجی فرائی ہو رہی ہے اور ایک سائیڈ پر ہم نے یہ انڈب نالیا ہے اچھے سے کوک ہو گئی ہے آپ کو کیسی لگے اب سائیڈ پر ہی ہے سائیڈ پر ہی ہے تو ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا سوس ایڈ کر لیا اور ٹو ہی چھلی سوس اور ٹو ہی میں نے وینیگر ایڈ کر لیا ان کو مکس کرلوں گی آج کل سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیں سپائسز کی باری ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے بلیک پیپر ایڈ کی ہے ون ہی سولٹ ایڈ کیا ہے اور وائٹ پیپر یہ بھی اکورڈن تو ٹیسٹ ہے سپائسز اب کم زیادہ کر سکتے ہیں بلیک پیپر میں نے بیج میں اور بھی ایڈ کی تھی کیونکہ جب آپ کو لگے کہ کم ہے نمک یا بلیک پیپر تو آپ دوبارہ ڈال سکتے ہیں اوریگینو میں نے اس میں یوز کیا اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا اور اب اس کو اچھے سے کوک کر رہی ہوں ایک سائیڈ پر میں نے 3 ایگز لے لیا ان کو میں بوائل کر لوں گی یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے ہماری ویجی کوک ہو گئی ہے اس کا پانی ڈرائی ہو گیا تھا اور ایک سائیڈ پر میں نے رائز کو تقریباً آدھی گھنٹے کے لیے گھولیا تھا ڈیڑھ کلو میں بس رائز تھے ان کو میں نے بوائل کر لیا اچھا سا پانی ان کا میں نے سٹین کر لیا ہے اور اب میں اس میں لیئرز لگاؤں گی ہلکا سا میں نے میچے آئل رکھا ہے اور اس کے بعد میں نے رائز ایڈ کی ہیں اور اس کے بعد یہ ویجی، چکن، سارا جو مٹیریل بنا یہ ایڈ کروں گی اسی طرح میں اس کی لیئرز لگاتی رہوں گی آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ رائز بھی گرم ہونے چاہیے اور یہ جو مٹیریل بنا ہوئے اگر آپ نے پہلے سے رائیڈ کیا ہوئے اس کو اس ٹائم پہ ایک بار پھر اچھے سے گرم کر لیں تاکہ ہماری سٹین جلدی سے آ جائے اسی طرح میں ساری لیئرز رائز کی اور اس مٹیریل کی لگاتی رہوں گی اور لاسٹ میں جو میں نے ایڈ رائیڈ کیے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ان کو میں نے کرش کر لیا تھا دیکھیں جی کتنی زبردست سی لوک آ رہی ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کروں گی اور ان کو تقریبا سٹیم آنے تک میں دمبر لگا دوں گی ففٹین منٹس کے لیے یہ دیکھیں جی سٹیم اچھے سے آ گئی ہے بہت پیاری سیس کی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست سے چائنیز رائز ہمارے ریڈی ہو گئے اور آج میری سیس آئی ہے اس کے لیے میں نے چائنیز رائز بنایا ہے اس کا بیٹا فرائز کا بہت شکین ہے اور ساتھ میں میں نے فرائز بھی ریڈی کر لیا اور یہ جو میں نے ایک وائل کیے تھے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو رہے آپ نے میرا چینل ابھی تک لائک سبسکرائب شیئر نہیں کیا تو دیر کی سپلاسٹ کی پلیز جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تک ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ دیکھیں جی کتنے زبردستے کھلے کھلے چائنیز رائز بھی ہمارے ریڈی ہو گئے اپنا بہت سا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ